ورلڈ کپ میچ کے دوران ریٹائیڈ ہرٹ ہونے والے بھارتی کپتان روہد شرما کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ارت نے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ الف لینڈ کے خلاف کھیلا جس میں ٹیم انڈیا نے آٹھ وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ میچ میں بھارت کی بیٹنگ کے دوران کپتان روہد شرما فاسٹ بولر جوش لٹل کی گیند بازو پر لگنے سے ریٹائیڈ ہرٹ ہو گئے تھے جس کے بعد وہ گراؤن سے واپس دگ الیفات میں چلے گئے۔ روہد شرما نے سیتیس گیندوں پر باون رنس سکور کیے اس حوالے سے اب روہد شرما نے خود اپنی تکلیف سے متعلق بتایا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق روہد کی انجری سنجیدہ نویت کی نہیں ہے۔ کپتان کا کہنا ہے کہ بازو میں ہلکا سا درد ضرور ہوا تھا لیکن اب یہ مکمل طور پر ٹھیک ہے۔ بھارت نے الیف لینڈ کا ستانوے رنس کا حدف با آسانی تیرہ اوور میں دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہونے والے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بیس ٹیمیں ایکشن میں ہیں، نو وینیوز پر مجموعی طور پر پچپن میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستان ایونٹ میں اپنا پہلا میچ آج میزبان امریکہ کے خلاف کھیلے گا جبکہ پاک بھارت تاکرہ نو جون کو ہوگا۔